اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ متین اور میں ہوں صدف یاسر سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائن مسئلہ کشمیر پر خاموشی وزیر آزم نے مسلم دنیا کے ضمیر کو جھنجوڑ دیا ملائیشین تھنک ٹینک سے خطاب میں عمران خان نے کہا ایک ارب تیس کروڑ آبادی کے باوجود ہماری کوئی آواز نہیں حالت یہ ہے کہ مسلمان ممالک اوائیسی کا سربراہ اجلاس تک نہیں بلا سکتے ریاستی جبر کا سامنا کرنے والوں کی آواز بننے کی ضرورت ہے عمران خان کو کولا لمپور سامٹ میں ادم شرکت پر افسوس نیوز کانفرنس میں بولے ایک قریبی دوست ملک کو ابحام تھا کہ یہ کانفرنس مسلم امام تقسیم کا باعث بنے گی اسلام و فوبیہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا خودکوش حملوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سعودیہ ایران کشیدگی کم کرانے میں جو کردار ادا کیا اس پر خوشی ہے وزیر اعظم عمران خان کی ملائشن ہم منصب مہاتیر محمد سے ون آن ون ملاقات وفود کی سطح پر مذاکرات میں قیدیوں کی حوالگی کے معاہدے پر دستخط دونوں ملکوں کا تجارت سرمایہ کاری تعلیم دفاع اور دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاع کشمیر پاکستان کی شہرہ کشمیر بنے گا پاکستان قومی اساملی اور سینچ میں کشمیروں سے ازاری اگڑھتی کے لیے قراردادیں منظور مقبوضہ وادی میں بطرین مظالم پر آدمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ پیفاقی وزیر فواد چودری نے کہا بھارت جنگ چاہتا ہے تو لڑنا ہمیں بھی آتا ہے امن کی خواہش لیکن عزت کا سودان نہیں کریں گے کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر چھے ماہ سے کرفیو اور لاکڈاؤن کی زنجیر عالمی برادری کو سسکتی زندگیاں دکھائی کیوں نہیں دیتی کل سرحد کے اس پار اور اس پار جوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا وزیراعظم عمران خان آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں انہوں نے صرف چھینہ ہے قریب عوام سے بین ازیر ان کا سپورٹ چھین رہے ہیں روزگار چھین رہے ہیں چھٹے چھین رہے ہیں ان کا اگر کام ہے وہ آپ سے لینے کا کام ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے حکومت بنائیں گے مارچ میں پھر مارچ بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان تقریب سے خطاب میں چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا پچانس لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والوں نے لاکھوں گھر گرا دیے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ سے غربت اور بے روزگاری بڑھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل کر عوام کو دھوکہ دیا گیا سید حکومت اررسپیکٹو آف کے کس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں اور یہ سازشیں نہیں نہیں ہیں جس دن سے آئے تھے یہ نہیں سازشوں میں جڑے ہوئے ہیں لیکن کہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے ہمارے لیے قبر کھوٹنے کی کوشش کی اس قبر میں خود گر گئے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے بھی تنقید کے تیر چلا دیے کہتے ہیں گھبرا نہ نہیں بلاول بھٹو اس حکومت سے نجات دلائیں گے ہمارے لیے گڑھا کھوڑنے والے خود اس میں گر گئے ہر چیز بہنگی ہو گئی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سکون صرف قبر میں ملے گا سندھ کا بینہ کے اجلاس میں آئی جی کی تبدیلی زیر بحث اس ارکان نے کہا معاملہ متناسع بن چکا گورنر کو نہیں دھکیلنا چاہیے صبح وزیر اطلاعات ناصر شاہ نے کلیم امام کو چھٹی پر جانے کا مشورہ دے دیا بولے احساس دلائے ہجا رہا ہے یہ پنجاب نہیں جہاں دو منٹ میں آئی جی بدل جائے سانٹ میں آزم سواتی کے الفاظ سے ہنگامہ انپر لوگوں کو پڑھانے کا کہا تو اپوزیشن کا شدید احتجاج مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ نے کہا آپ خود سب سے بڑے انپرد دوسروں کو کیسے بول سکتے ہیں ماحول کشیدہ ہونے پر ڈیفیڈی چیئرمن نے لفظ حضف کرا دی ایلین جی کیز شاہد خاکان عباسی کے جوڈیشن ریمان میں 21 فروری تک توسیر احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر تنکیر بولے عوام نے تبدیلی کے اثرات دیکھ لیے وزیراعظم عمران خان اور عثمان بزدار بتائیں کہ عوام کو کون لوٹ رہا ہے یہ چوروں کی حکومت ہے یہ لوٹ رہیں گل کو عوام کو لوٹ رہے ہیں اور آپ مہنگائی دیکھ لیں مشیر خزانہ نے کہا نرخ سے متعلق تجاویز مزید بہتر بنائی جائیں ای سی سی اجلاس میں ایف ای ٹی ایف کی اہم شرط پر عمل درامت پاکستان پوزٹل انشورنس کو کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے درمیان باتچیت کا پہلا دور گزرشتہ سماحی کے ریوینیو اہداف اور محاصر کا جائنسہ ریوینیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے درامدی اشیاء سستی کرنے کی تجویز بھی زیر خور پاکستان اسٹرک ایکسچینج سے مندی کے بادل چھٹ گئے ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو چوہتر پوائنٹس کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر مزید دس پیسے سستہ ایک سو چبون روپے پینتالیس پیسے پر بند دی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں فرسٹ پی ایم لانگ پورس کی پارٹینیم جبلی تقریب آرمی چیپ کے شرکر جنرل کامل جاوید باجوا کہتے ہیں پاک فوس نے آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری قائم کی اسکری تاریخ محفوظ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے سپا سالار نے امریکی انصداد پولیو ٹیم سے ملاقات میں روٹری انٹرنیشنل کی خدمات کو سراہا امران فاروق قتل کیس منطقی انجام کی جانب بڑھنے لگا مزید دو برطانوی گواہوں کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ لارا ہیک نے بتایا کہ اس نے پڑوز میں ایک چخص کو اینٹ سے وار کرتے دیکھا دروازہ کھولا تو امران فاروق زمین پر گرے ہوئے تھے چین میں کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے دن لاکھ کوششیں ہلاکتوں کی تعداد چار سو پچاس تک پہنچ گئی چھے سو بتیس مریض سے ہتھیاب جنگلی جانوروں کی منڈیوں کے خلاف پریک ڈاؤن چینی وزارت خارجہ کی دنیا بھر سے ماسک دستانے سیفٹی اینک اور جرسیم سے بچاؤں کے لیے خصوصی سوٹ بھیجنے کی اپیر قومی ادارے صحت میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ جاری مزید تین نمونے کلیر قرار پائے چترال میں کرونا وائرس کی افواح پھیلانے والے شہری کے خلاف پڑچا کھڑ گیا چڑی دل نے بھارتی کھیتوں میں بھی تباہی مچا دی راجستان اور گجرات میں ساڑھے تین لاکھ اکر پر کھڑی پسلیں تباہ ٹیڈیو نے بھارت کو پاکستان سے مدد مانگنے پر مجبور کر دیا زرائی یونیورسٹی پیسلا باگ کے وی سی کو خط تداروں کے لیے مشورہ مانگا اور پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں یہ ایشیا کپ سے مطالق پیسلا ایشین کرکٹ کانسل کرے گی موسیقی